اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ بھائی سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا بلوگ ہے وہ بس آپ کے لئے ایکسائیٹمنٹ ہے آپ کو دکھائیں گے سارا کچھ تو چلیے ویلکوم کرتے ہیں تو جی جناب کیا حال ہے جی یہ ہماری چھوٹی سی گھڑیاں یہ میرے چاچو کی بیٹی ہیں تو یہ آج آپ کو اپنا نام بتا دیں اور اپنا میرے نام ہے علیسہ افرار اور میرا پادر کے نام ہے ہی بکا رہے ہیں اور آپ کیا کرتی ہیں کون سی کلاس میں بڑھتی ہیں میں فورت پہ ہوا اور کون سے اسکول میں بڑھتی ہیں ڈالیڈا انٹرنیشنل میں ہوں ٹیک ہے ابھی مطلب کا برائی ٹھیک چاری میں دیں قرآن مطبقی صحیح ہے تو یہ ہماری جو ہے کزن ہے تو بڑی مطلب کے تیز چلاک تو یہ آج ہمارے جو ہے نا مطلب کے اپنے جو گھر کا سیکنڈ پورشن ہے یہ والا تو اس کا ہمیں وزٹ کروائیں اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے اور خود اپنے کروائیں گی تو علیہ چلیں مجھے آپ نے پہلے بائٹ سے کروا دیں یہ والا سیکنڈ پورشن ہے جی جی تو میں سے ہمارے بائٹ سے دھا لیتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ہمارے واشروم ٹھیک ہے ہوگا یہ سیکنڈ پورشن کا آپ کا جو ہے وہ شرم میں تھوڑا سے دکھا دیتے ہیں تو یہ جناس آپ واشروم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ویڈیو تو آپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا گھر کسٹومائز کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا آپ بنوا سکتے ہیں تو یہ شش ہے مطلب کہ آپ باہر ہوا تو یہ صحیح ہو گیا یہ اوپر کب چاہتی ہے یہاں نا مذہب کی کھڑیوں کے جیسے مرزی کر سکتے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ نے باہر کا محول دیکھنا ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے اگر باہر کی ہوا یہاں پہ مطلب کہ سبس با آکے تھنڈی ہوا دیا تو یہ بھی کھول دیتے ہیں اور آپ آرام سے جو ہے باہر کا محول دیکھ سکتے ہیں اچھا تو یہاں پہ مطلب کہ بیسے آپ لوبی جو ہے ادھر بنائی ہوئی ہے ادھر بیٹھنے کے لیے ہاں یہاں ساری کاملی بیٹھتیا ہے یہاں ہمارے بابا مقدر ٹھیک ہے کہ میں سسٹر و ماں پر ہیں صحیح ہے تو آپ نے مطلب آپ چار پرسن ہے اور چار کے لیے آپ نے بنایا ہوئی ہے اچھا یہ دکھا دیں اس میں آپ نے مطلب کہ یہ میرے مطلب کے ہال ہے جہاں آپ نے گیسٹ کیمہر سوفے بغیرہ گیسٹ آئیں گے تو پھر بیٹھتی ٹھیک ہے اچھا تو اچھا مجھے تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں بتا دیں کس کی تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں بتا دیں کہ یہاں پہ یہاں پہ مطلب آپ نے یہ کسٹومایزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں تیارین ہمیں بلکل پوری کر رکھی ہے درمیان میں جو ہے لگنے والی لگنے والی ہے لگنے والی ہے تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے سائز رکھا ہوئے تقریبا تقریبا کوئی سترکسی انچ کی یا نوے انچ کی جو ہے لسی دی اس میں آئے گی باقی جو ہے لائٹس کا اوپر لیمپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں چیک کر سکتے ہیں اگر جو آپ نے کسٹومایزیشن کروانی ہے تو وہ کروا سکتے ہیں اچھا یہ کون سا کس کا روم ہے یہ میرے مطلب کے فادر کا روم ہے یہ سارے مطلب کے روم کی چیزیں اچھا یہ سیکنڈ پورشن ہے نیچے ابھی پورشن اور ہے یہ سیکنڈ پورشن ہے اوپر تیسے والے بے آپ دکھا دیں یہ ان کا سیکنڈ پورشن ہے تھوڑا تھوڑا ان کو دکھا دیتے ہیں یہ ہماری ہے مطلب سارے بابا کے کپڑے وغیرہ چیزیں یہ بابا مطلب کہ کبھی نیچے بھی سوچتے ہیں مطلب ہے ہر بندے کی پرائی ریس ہی ہوتی ہے تو بندہ چاہتا ہے کہ باہر چلتے ہیں یہ آپ کے بابا کے لیمپ ہے چلا کے بھی دکھا دیں ہمیں چلے آپ پر چلا کے دکھاتے ہیں بٹن دبا دیں یہ ہر ایک کلر کی ہے انہوں نے ہی دی ہے مطلب کہ دو تین کلر جتنے مرضی آپ کلر نکھا سکتے ہیں یہ تو آپ نے دکھا دیا تھا ہماری بلوگنگ ہو رہی ہے سائٹ پہ ہو جائے یہ وہاں روم دکھا دیں ہمیں یہ وہاں میرا روم ہے اور آپی کا یہ وہاں کس کا روم ہے میرا اور میرے سسٹر یہ وہاں آپ نے یہ میرا آپی کا ایڈرس سسٹر کا اور یہ میرا اچھا آپ نے یہ وہاں کیوں نہیں لیا یہ کیوں لیا اس میں کوئی سائنس ہے یہ لڑکی یہ بڑی تیز ہے اس نے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی سائنس لازمی ہو گئی دیکھ لیں پورا آپ اس کی جیسے ہے اچھا یا تو پھر اس طرح کا ہے کہ یہ واشروم جو ہے وہ نزدیک بڑھتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے ایسی ہے گائی دیکھیں یہ خودیاں بڑھ رہا ہے میرا بابل اٹھا کے یہاں سے آ سکتی ہے میں بابل اس پر زیادہ رکھا ہے کیونکہ میں چھوٹی ہوں میں ڈڑھتی ہوں پاسے تو بابل مجھے رکھا ہے اچھا اچھا مطلب کہ یہ بات صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ ہے دروازہ تو یہاں سے بندہ جب رات کو سویا ہوتا ہے تو باہر لگتا ہے ایسے بھی کوئی آ رہا ہے کوئی در لگتا ہے تو یہ والی جو ہے یہ والی ایک سائیڈ ہے تو یہ سارے یہاں ہاں ہمارے کپڑے ہیں یہ دیکھیں صحیح ہے مطلب کہ یہ روم بھی آپ کا ہے کپڑے وغیرہ بھی آپ نے رکھے ہوئے یہ سب کچھ علاق ہے مبابلہ ملاکیاں کپڑے تھوڑے سی اپنے تھوڑا سا دکھا دیں یہ دیکھیں یہ ساری پارٹی کی چیزیں رکھیں یہ جتنے بھی ڈریسیز ہیں یہ ساری علیزہ کے اور اور یہ والی آپ کی کی اگری اور اچھا وہ دوسرا آپ کا ہے اور یہ بھی اس کی ہے اور اس لپارے میں تالہ لگے تو اس میں توری ایبنزر چیزیں تو یہ جناب صاحب علیزہ کا جو ہے علیزہ اور اس کی سیسٹر جو ہے اس کا روم ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا رویو تھوڑا سا باقی آپ کو اوپر والا اوپر والا بھی دکھانا ہے پھر ہم نیچے بھی کسی اور دن ہم نیچے والا پورشن بھی دکھا ایک دن ہم نا ویڈیو اپنائیں گے اس پہ ہم نا پورے ہاؤس کا ٹور اکروا دیں گے آج ہم نے سیکنڈ پورشن پر کرویا ہے آپ کو آدھا لگا ہوگا لیکن اوپر والا پورشن ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ اب اوپر والی سائیڈ پر لے کے جاری ہے یہ کون سا پورشن ہے تھرڈ پورشن پر لے کے جاری ہے ہم بات میں نکھائیں گے وہ نیچے والی سائیڈ پر ہے تو ابھی تھرڈ پورشن پر جلتے ہیں اوپر والا پورشن پر لے کے جاری ہے ٹھیک ہوگا چلو چکے ہیں جی اوپر والا جو ہے وہ پورشن پر لے کے جاری ہے اگر اس کا مطلب ہے اندھیر ہے ہاں ہاں نہیں جو آپ کو اس کا درماغہ 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 آپ کا احساس لگا ہوئے ان سے پورشن پر لگا ہوئے اور یہ سولر لیمپ پہ ہے پلیٹس وغیرہ بھی دکھاتے ہیں اچھا جی یہ ہے یہ بہت کا بھی اسے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہوگیا اور یہاں پہ جو پودے ہیں وہ کہاں پہ گئے ہیں وہ پودے وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے سینہ پورا کھلا مطلب کہ انہوں نے نہ رکھا ہوا ہے اپنی جو ہوا کے لئے کیونکہ بند پورشن بھی ہوتے ہیں زیادہ تر شہروں میں زیادہ تر شہروں میں بند پورشن بھی ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ تھرڈ پورشن ہے اگر آپ ہوا کھلی میں سونا جاتے ہیں تو انہوں نے یہ بنائے ہوئے اچھا تو یہ تھوڑا سا اپنا یہ پودوں کا وزرٹ تو کروا دیں تھوڑا سا یہ رامی ہے راکی اس کو راک کو خوش بہتا ہے یہ پھول ہے ان کا آپ کو کچھ نہیں ہوتے راجہ بھی نہیں لے کے آئے گھر سا تھوڑی سی یہ پودے ہیں اس پہ بھی وہ یہ کلرز والے ہیں ہاں جی کلرز والے ہیں ہاں رنگ بڑھیں گے یہ دونوں اس کے روز کے روز کے روز والا کون سا ہے مطلب کہ یہ دونوں میں روز رکھتے ہیں یہ دیکھا آج اغر ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اس کے روز کے لیے ہے یہ کلی ہے یہ کلی ہے ٹھیک ہے یہ بھی گھراس ہے باب نے دو دو پاسٹوں میں رکھی ہے یہ بھی وہی پودے جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی وہی ہے یہ ایک دار قسم کے پتے ہوتے ہیں اور وہی سے رنگ بڑھیں میرے خیال میں یہ کونوں کا نہیں درخت ہے ہاں وہی ہے یہ ہے بیل اور یہ وہی پودھا ہے باورے زیادہ رکھے ہیں یہ آپ پودھیں ہیں خارے نیچے بھی آپ کے پڑے ہوئے نا فرسٹ پورشن پہ ہاں فرس پورشن پہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گیلری ہے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہ ایک پودھا پڑے آپ کو دیکھ رہا ہوا یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گہرائی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا فرسٹ پورشن بھی دکھائیں گے اچھا تھوڑا سا یہاں پہ بھی دیکھا دیں یہ ہماری ڈیو مشین ہے یہ اب لی ہے یہ پڑھانی ہی ہے پڑھانی ہوگی یہ اب لی ہے اسے یوز کیا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ یوز کیا تھوڑا نہیں کیا یہ تھوڑا سا سمان پڑا ہوا ہے مطلب کہ سٹور روم کہہ سکتے ہیں یہ مطلب سٹور ہے ہمارے یہاں سارا سمان ہوتا ہے نیچے بابا کچھ نہیں رکھ رہے ہیں آپ کا سوراللہم کی پلیٹیں کتنی ہیں یہ چھے ہیں چار وہ پڑی ہوئی ہیں چار وہ ہے اور دو وہاں پہ ہیں آپ لگوں کو بتا ہوں گا میرے ٹک ٹک میری آئی ڈی کھولیں میرے یہاں ویڈیو مندائی ہو گی ٹک ٹک کی آئی ڈی آپ کا نام کیا ہے علیزہ سیون سیون پائیپ ایٹ علیزہ سیون سیون پائیپ ایٹ سیون پائیپ ایٹ جا کے نا وزرڈ کریں علیزہ کی جو ہے ٹک ٹک کو اور وہاں پہ جا کے فولو بھی کریں اور علیزہ جو ہے علیزہ اور میری دونوں کی ویڈیو بھی وہاں پہ ہوتی ہیں اور کمنٹس بھی کرنا ہے اور ہماری دونوں کی ویڈیو وہاں پہ ہوتی ہیں لائک فالو کمنٹس لائک فالو اور اچھا میرے چینل کے لیے بھی جلتی سے نا ان کو کہہ دیں ان کو جلتی سے کہہ دیں کہ میرے چینل کے لیے بھی جو ہیں سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے جازت ایسی مزیدار آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی تو آپ نے چینل کے ساتھ جنڈنا ہے اور جلتی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں